سب سے پہلے everyone is ignorant dash something اس میں اب آپ نے preposition جو ہے وہ استعمال کرنی ہے ignorant کے ساتھ ہم normally off کا استعمال کرتے ہیں ignorant of something تو اس کا right answer ہوگا next question ہے profane means profane جو ہوتا ہے اس کا ملک ہوتا ہے کسی جو ہے وہ ہستی کے بارے میں یا کسی جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں کوئی بری بات کرنا یعنی کہ اس کو unholy اس کا صحیح answer ہے نا پاک یعنی کہ کوئی ایسی جسارت کرنا کسی ایسی ہستی کے بارے میں جو کہ نیک ہستی ہے اس کو برا کہنا اس کو ہم profane کہتے ہیں تو profane کا meaning ہے unholy right answer اس کا جو synonym ہے وہ unholy ہے haughty haughty جو ہے اس کا ملک ہوتا ہے گھومنڈ کرنا گرور کرنا disdainful اس کا جو right answer ہے disdainful بھی جو ہے وہ گھومنڈ یا گرور کو کہتے ہیں haughty کا جو synonym ہے وہ disdainful ہوگا synonym of delete delete آپ جانتے ہیں delete کرنا ختم کرنا remove کرنا کسی جیس کو تو delete کا synonym remove کا خالد is dash taller than نویر اب دیکھیں خالد جو ہے وہ کیا ہے اس میں options ہمارے پاس ہیں not as tall but as taller than نویر تو یہ تو نہیں رہی سہی رہے گا خالد is as tall if not taller than دیکھیں اس کا right answer ہوگا خالد is as tall as if not taller than نویر means خالد جو ہے وہ اتنا تو lamba ضرور ہے اگر اس سے وہ taller نہیں ہے یعنی کہ خالد جو ہے وہ 90 سے اگر lamba نہیں ہے تو اتنا lamba تو اس کے برابر تو ضرور ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے تو خالد is as tall as if not سہی جو آنسر ہوگا اس کا choose the correct antonym of liberty liberty کا جو صحیح right جو answer جو antonym ہے liberty azadی کو کہتے ہیں اور slavery جو ہم golem کو کہتے ہیں تو liberty کا antonym slavery ہوگا there is an razor dash the end of my pencil دیکھیں razor add the end of add the end is صحیح answer in the end on the end do not change do not change horses in the mid stream mid stream اس جنگ جنگ در رہے ہیں چکار تو اس میں گھوڑے تبدیل نہ کریں اس کا یہ اپنی ہتھیاروں کو تبدیل نہ کریں اپنی strategy کو تبدیل نہ کریں change the voice کو change کرنا اس میں people speak english all over the world یہ active voice sentence کیونکہ یہ present indefinite ہے تو انگلیش is spoken third form use کریں گے اس آر ایم اس کے انگلیش singular ہے تو اس استعمال کیا جائے گا انگلیش is spoken by the people all over the world انگلیش تو سیم رہے گا ہم نے اس چین پس کو کرنا ہے تو انگلیش is spoken by the people all over the world یہ اس کا right answer ہوگا صحیح ویس ہوگا امکس قرائے یہ امکس قرائے جو ہے یہ word ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے friend of court کے لئے ایسا شخص جو کہ کوٹ کا دوست اور کوٹ کے ساتھ اس کو ہم امکس قرائے کا نام دیتے ہیں jargon کا مطلب کیا ہوتا ہے jargon یہ terminology کو کہتے ہیں یعنی کہ آپ جانتے ہیں ہر سبجیکٹ کے اندر کچھ خاص terminologies استعمال کی جاتی ہیں ان کو jargon کہتے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کئی speech کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے جو کہ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں یا اس field سے relevant نہیں ہیں تو jargon کا استعمال نہ کریں کیونکہ اگر آپ jargon کا استعمال کریں گے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی jargon کا مطلب کیا ہے terminology synonym of acrimony acrimony bitterness there is no reason dash we get up so early in the morning there is no reason there is no reason why we get up why is the right answer inter alia repeat ppsc papers among other things you cannot have your dash and eat it دیکھیں یہ ایک proverb ہے you cannot have your cake and eat it دیکھیں اس میں مطلب یہ کہنے کا ہے اس sentence کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ہی ٹائم میں اپنے کے کو اپنے پاس بھی نہیں سکتے اور کھا بھی نہیں سکتے اگر آپ رکھیں گے تو کھا نہیں سکتے اگر آپ کھائیں گے تو کیک آپ کا بچے گا نہیں اس کا یہ مطلب ہے you cannot have your cake and eat it یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی ٹائم میں کیک کو کھا بھی لیں اور کیک بچ بھی جائے ایسا ممکن نہیں ہے تو یا تو آپ اس کیک کو رکھ لیں گے سنبھال لیں گے یا پھر آپ اس کو کھا لیں گے abdul said it is four o'clock now mark the correct indirect اس کا آپ نے indirect کرنا ہے یہ direct sentence ہے عبدالسید کو ہم told میں تبدیل کر دیں گے اور قومہ کی جگہ پر ہم جو ہے وہ dad کا استعمال کریں گے it is آیا ہے اب said کیونکہ جو ہے وہ reporting speech میں said ہے تو said جو ہے وہ second form ہے past tense ہے تو جو reported speech ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے tense کو change کرنا ہے اگر present ہے تو اس کو past میں convert کرنا ہے it is کی جگہ ہم کیا کر دیں گے it کیونکہ third person ہے مجھے نہیں ہوگا it was four o'clock now کی جگہ ہم change کر دیں گے then تو اس کا right answer abdul told that it was four o'clock then it جو ہے وہ third person اس لئے change نہیں ہوا is کی جگہ ہم نے وازیوز کیا ہے four o'clock ویسے ہی رہا ہو now جو ہے وہ then میں تبدیل ہوتا ہے he lived dash model town dash lahore he lived in model town in lahore تو یہ none of these کا option ہوگا to take a leaf out of someone's book دیکھیں کسی شخص سے کوئی اچھی بات لے لینا کوئی اچھی چیز اس سے سمجھ لینا کچھ اچھی چیز اس سے لے لینا اس کو کہتے ہیں to take a leaf out of someone's book means to intimate or emulate someone in particular way کسی خاص طریقے سے کسی شخص کو follow کرنا اس کی طرح کرنے کی کوشش کرنا اس سے کچھ چیز سیکھ لینا یہ کہلاتا ہے to take a leaf out of someone's book who is knocking at the door knock کے ساتھ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ knock at ہی استعمال ہوتا ہے who is knocking enter alia یہ بھی اکثر repeat ہوتا ہے PPSC papers میں enter alia کا مطلب ہوتا ہے among other things abdul said it is 4 o'clock now mark the correct indirect اس کا آپ نے indirect کرنا ہے یہ direct sentence ہے abdul said abdul said abdul said کو ہم ٹول میں تبدیل کر دیں گے اور کومہ کی جگہ پر what is synonym of serene serene کا مطلب ہوتا ہے calm and peaceful بڑی پور سکون اور بڑی آرام دے serene airline بھی ہے اس کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا ہے calm and peaceful اس کے ساتھ اس کو لنک کیا ہے ambiguous کا مطلب ہوتا ہے hazy یعنی کہ ایسی چیز جو کہ wagyu ہو جو واضح نہ ہو غیر واضح ہو مبہم ہو اس کو ambiguous یا hazy کا نام دیتے ہیں next question is profane means profane اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ہستی کے بارے میں یا کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بری بات کرنا یعنی کہ اس کو unholy اس کا صحیح آنسر ہے نا پاک یعنی کہ کوئی ایسی جسارت کرنا کسی ایسی ہستی کے بارے میں جو کہ نیک ہستی ہے اس کو برا کہنا next is felicious felicious کا مطلب ہوتا ہے misleading ٹھیک ہے غلط information felicious false نکلائے لفظ کہہ لیں felicious ہم میں راج ہے غلط تو غلط misleading ایسی information جو کہ آپ کو غلط بتائی جائے mislead کریں اس کو felicious کہتے ہیں his health has run اس کی جو صحت ہے وہ run down اس کی صحت کیا ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے run down آئے گا alma meter یہ بھی بہت زیادہ repeat ہو چکا ہے PPSC کے اندر alma meter کا مطلب ہوتا ہے one's college کسی جو آپ کا جو college ہے اس کو alma meter کہیں گے they argue about everything dash the bitter end they argue ان کے وہ ہر چیز کے بارے میں کیا کرتے ہیں آخر تک اس کے بارے میں argue کرتے ہیں بحث کرتے رہتے ہیں till the end bitter end ان کے till the bitter اس میں till آئے گا ان کے اس کی آخر تک ہم ان کے پوشش کرتے ہیں کہ اس کو argue کیا جائے اکبر will look after my work in my absence دیکھیں اکبر جو ہے وہ میری absence میں کیا کرے گا میرے کام کی دیکھ بھال کرے گا تو look after اس میں صحیح آنسر ہوگا I always have lunch at my office میں ہمیشہ lunch جو ہے وہ اپنے office میں کرتا ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور بھائی کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور آپ نے کامنٹ کر کے بتانا ہے کہ اپر ویڈیو اچھی لگے موسیقی